اگر آپ کے پاس بلو ارڈ سیٹی، فیصل ہلز، فیصل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن فیز ٹو، کیپیٹل سمارٹ سیٹی یہ کسی بھی سوسائیٹی کی فائل ہے تو آپ اس سوسائیٹی کی فائل ہماری اس پروجیکٹ میں ایجسٹ کرا سکتے ہیں آپ کے اگر کسی بھی سوسائیٹی میں فائل ہے تو اس کو لیول پہ ہم اس پروجیکٹ میں آپ کی وہ فائل ایجسٹ کرا سکتے ہیں ہمارے پاس چند انیونٹری اس پروجیکٹ میں موجود ہے اس میں ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے کہیں بھی بھی آپ کی انویسمنٹ ہے آپ آئیں ہماری فیل سے رابطہ کریں آپ کی وہ انویسمنٹ ہم یہاں پہ انشاءاللہ ایڈجس کرائیں گے آپ کی اس فائل میں جتنی پیمنٹ جمع ہے چاہے وہ بوکنگ ہے یا انسٹالمنٹس ہے ان سب کا اسٹیمیٹ لگا کے بقائے جو شاپ یا اپارٹمنٹ کی جو پیمنٹ ہے ایڈجس ہو جائے گی جتنی جو پیمنٹ رہ جائے گی اس کی آپ کی انسٹالمنٹ بنا کے آپ کو یہاں اپارٹمنٹ یا شاپ کا مالک بنائیں گے دوہزار اکیس سے لے کے دوہزار تیس تک بہت سے لوگوں نے سوسائیٹیز میں بوکنگز کرائیں اب بہت سے لوگ اس چیز سے تنگ ہیں کہ ان کی ری سیل نہیں ہے یا وہ سوسائیٹیز کی جو فائلز ہیں وہ بک نہیں لیں لیکن اس کے لئے ایک بہترین حل ہم نے اس اپنے پروجیکٹ میں جو ایچتیرہ میں ہے اس میں آپ کی یہ فائلز ہم ایڈجس کرائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل خان اعتماد انٹرنیشن کی طرف سے آزر خدمت ہے میں اس ٹائم ایچتیرہ کے سیکٹر میں موجود ہوں اور ایک بہترین انویسمنٹ آپ کے لئے لے کے آئیں کہ شاپس اور اپارٹمنٹس میں آپ اپنی سوسائیٹی کی جو فائل ہے وہ ایچس کرا سکتے ہیں چاہے وہ بلو ورڈ سیٹی کی فائل ہے کیپیٹل سمارٹ سیٹی پارکیو سیٹی کسی بھی سوسائیٹی کی فائل ہے تو وہ آپ اس ہمارے پروجیکٹ میں ایچس کرا سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو دو آزر اٹھارہ انہی سے لے کے دو آزر تئیس تک بہت سے لوگوں نے سوسائیٹیز میں بوکنگز کرائیں ایسی سوسائیٹیز جنہوں کا تھوڑا کام سلو ہے لوگ مایوس ہیں وہ فائلز ابھی بک نہیں رہی ان کی ریسیل نہیں ہے مائنس میں ہیں ان کو ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کی وہ پیمنٹس جو ہیں وہ ہم اس پروجیکٹ میں ایچس کرائیں گے شاپس اور اپارٹمنٹس میں باقی جو پیمنٹس ہیں اس کی آپ ایک انسٹالمنٹ بنا کے آپ کو اس شاپ کا یا اپارٹمنٹ کا آپ کو مالک بنائیں گے آپ اگر ہمارا یہ سائٹ وزٹ کریں تو یہاں پہ آلماس جو شاپس ہیں وہ گریٹ سٹرکچر میں کمپلیٹ ہے اور اوپر اپارٹمنٹس پہ کام چل رہے ہیں وہ لوگ جو اگر شاپس کی پیمنٹس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کو ہم پوزیشن بھی دینے کو تیار ہیں یہاں پہ ٹائلز اور شیشہ جو باقی جو ٹولٹی پرسن کام رہتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے ان کو ہینڈ آور کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ تقریباً آلماس ہی ایٹی پرسن شاپس سولڈ آؤٹ ہیں تقریباً تین سے چار ایسی شاپس ہیں جو کہ بھی بھی ہمارے پاس انیونٹری میں ہیں اور وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں اگر یہاں سراؤننگ ایریاز کی بات کریں جو ہیں رینٹ پر آلیڈی لگی ہوئی ہیں تو ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اگر ایسے آپ لوگ نے بہت سی سائیٹیز دیکھی ہوں گی کمرشل پروجیکٹ دیکھی ہوں گے جہاں پہ جانور کی تو ہم بات نہیں کرتے انسان بھی نہیں جاتے ہیں وہاں پہ کوئی عمد و رفت نہیں ہوتی لیکن یہ بلکل ایسی جگہ ہے میرے اس پروجیکٹ کے ساتھ کمرشل پروجیکٹ ہے یہاں پہ اس کے بعد بھی کمرشل ہے یہ جو روڈ ہے یہ بلکل سیدھی جو ہے یہ کشمیر ہائیوے کو سرننگر ہائیوے کو نکلی ہوئی ہے اور نسٹ انیویسٹی کو اس کے بعد سراؤننگ ایریاز جو ہیں جی تیرے کے قریب ہے اس کے بعد نسٹ انیویسٹی فاسٹ انیویسٹی اسلامی انیویسٹی یہ وہ تمام جگہ ہیں جن کے سراؤننگ انیویسٹیز ہیں اس وجہ سے اس کی جو رینٹل ویلیو بھی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رینٹل ویلیو بہت بہتری نے اس کی اگر ہم ون بیڈ اپارٹمنٹ کی یہاں بات کر رہے ہیں تو تیس سے پینتیس ہزار آپ کا ون بیڈ اپارٹمنٹ اگر آپ اس کو فرنش کرتے ہیں تو اس کا جو رینٹ ہے وہ آپ کا ففٹی تھاؤزن تک چلے جاتا ہے اسی طرح یہاں سراؤننگ ایریاز آپ لوگ آئیں یہاں پہ وزٹ کریں یہاں پہ جو رینٹ چل رہے ہیں اسٹیم شاپ کا وہ تیس سے پینتیس ہزار روپے ایک چھوٹی تقریبا ڈیٹھ سو سکوئر فٹ کا جو شاپ ہے اس کا رینٹ چل رہا ہے اس کی وجہ یہاں ہے کہ یہاں پہ آس پاس لوگ رہ رہے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پیرس سٹی سٹریٹ نمبر ون بلوک ایف پہ یہ موجود ہے آپ آئیں وزٹ کریں اس پروجیکٹ کا آپ کو اگر پسند آتا ہے تو ہماری ٹیم سے پھر رابطہ کریں ہماری ٹیم سے پھر رہتے ہیں اور فیملیز جنہوں نے آگے پیچھے جابز کیلئے جانا ہوتا ہے یا ائرپورٹ سے لوگ آتے ہیں اسلامباد انٹرنیشنل تو ان سب کو یہ بڑا ایزی پڑتا ہے یہ ایک قسم کا اسلامباد کے بلکل مرکز میں مین کشمیر ہائیوے پہ یہ موجود ہے تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں ہماری ٹیم آپ کو پروپر ریپورٹ اس کا دیکھ کے کہ آپ کی اس فائل میں کتنی پیمنٹز جمع ہیں کیسے ایڈجسٹ ہوگی بقائے جو پیمنٹ رہ جائے گی وہ کس لیب میں کس انسٹالمنٹ پلین کے طور پر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری ایک پلین بنا کے دے دیں گے ہماری ایک پروپیشنل ٹیم ہے انشاءاللہ آپ کے بجٹ کو دے کے وہ آپ کو بتائیں گے کیا آپ کے لئے شاپ بہتر ہے یا اپارٹمنٹ بہتر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر اور لائک کیجئے گا مجھے دیں اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ